پاکستانی محلہ سیما حیدر جب پہلی بار بھارت کے ربوپورا علاقے میں پہنچی تھی تو وہ سچی کے گھر نہ جا کر سیدھے ایک دوسرے گھر میں گئی تھی یہ گھر کس کا تھا کب سے قرائے میں لیا گیا اور کس نے لیا تھا اس کے بارے میں پوری جانکاری دیانی یہاں پر دینے کے لیے ہمارے ساتھ مکان کے مکان مالک ہیں ان سے پتے کیا نام ہے آپ کا میرا نام گرجیش کمار ہے گرجیش جی یہ بتائیے سیما حیدر تو اب آپ جانتے ہی ہوں گے ملکوں کی کافی اس وقت پاپولر ہو چکی ہیں اور آپ کے گھر میں ہی وہ سب سے پہلے رہنے آئی تھی جے کیسے آپ کے گھر تک وہ کیونکتی جو لڑگا تھا سچین وہ گاؤں کا ہی تھا اور وہ ہی ہم سے پوچھنے آئے تھا کہ مجھے جو کمرہ چھئے کرائے پہ تو میں نے پوچھا تھا بھی یا کرائے پہ جو ہم کمرہ جو دیں گے وہ فیملی والے کو دے سکتے ہیں وہ بول رہا تھا کہ میری فیملی ہے میری بچے بھی ہیں اور میں نے ساکھ کوٹ میری جو کری تھی میرے بچے ہیں وہ فیلار اپنے گاؤں میں ہیں میں اسے لے کے آؤں گا چار پانچ دن بعد میں نے بول دیا پھر ٹھیک ہے وہ کمرہ دیکھ گیا پشند کر گیا اور اپنا رینٹ وینٹ کا جو بھی ہے وہ تے کر گیا پچیس سو روپے مہینہ اس نے بتایا تھا کہ اس کی شادی مندر میں ہوئی ہے یا کوٹ میں ہوئی ہے نہیں مجھ سے تو کوٹ میریج بولا تھا کوٹ میریج ہوا تھا اس دوران سیما یہاں نہیں آئی تھی نہیں اچھا تو اس کے بعد آپ کے گھر میں کتنے دن پہلے اس نے یہ کمرہ بک کروائے تین چار دن پہلے آئے تھا اور سیما جب یہاں پر آپ کے دھرمہ آئی تھی تو کب آئی تھی وہ تین چار دن بعد ہی آئے تھے وہ تیرے تاریک کو یہاں سے رہنا شטار کیا جان seni تاریک کو رات کو آئی تھی اور دن میں آئی تھی دن میں یا رات میں تو را تو رو چند میں آئی تھی سوخو سوخو تڑک کس و تو مجھے پانج بجے گہا سوچار کو یہاں صبح بجے مجھے بت کن کی تو ہو یا جو ہیا ہاں تو یہ جو سیما تھی وہ یہاں پر صبح صبح پہنچی تھی اس وقت آپ تک کیا ریاکشن تھا آپ سے کیا کہاں سے ہم سے تو جو ہے سیما سے تو کبھی بات نہ ہوئی ہماری لیکن سچین سے بات ہوئی تھی تو اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس سے میں نے کوٹ میں رسکی ہے اور اس نے جو ہمیں بتایا تھا کہ یہ جو ہے شکارپور کے پاس کی رہنے والی ہے ہاں بلکل اس کے ممی پاپا بھی ہے وہ دو چار دن بعد بھی وہ اس سے ملنے آئے دونوں ملنے آئے تھے ہاں دونوں ملکے گئے تھے اس کا بھائی تھا وہ بھی آتا تھا میں نے میں سب کچھ نورمل ہے سادھی لگا تو تھا ایک بار کہ یہ سائل ہو سکے کہ اب یہ درودہ سے بھاگ بک کے سادھی کر لی ہو انہوں نے لیکن وہ تو ٹائم بہت بتا رہا تھا اپنی سادھی کو ہوئے کو کتنا بتا چاہتا تھا اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے ٹھیک سے تو کیونکہ چار بچوں کو لے کر آئیے تو چار بچے بھی اس نے کیا بتایا تھا اس کے ہیں کس کے بتایا تھا وہ سچن نے سچن سے میں نے اس مسئلے میں بات نہ کریں لیکن اس نے یہ کوٹ میریس کی تو بات کری تھی چار بچوں کو دیکھ کر اور سچن کو دیکھ کر آپ کو کچھ کہیں پر شک ہوا تھا پہنے میں سچ تو تھا لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ جو پاکستان سے ہو سکتی ہے مجھے یہ تو ہا کہ اس نے جو ہے سادھی کری ہے کوٹ میریس کری ہے اس کے جو ہے بتایا تھا اس میں کہ یہ اس کے معواف تو ہے نہیں ایک بھائی ہے وہ بھی دور رہتا ہے میں ہوں سکے کہ انگی ہو گی اس سادھی اس کے بعد پھر یہاں پر وہ رہنے لگی سچن بھی یہاں ساتھ میں رہتا تھا یا کہ کبھی کبھا رہتا نہیں بلکل پرمننٹ رہتا تھا نہیں رہتا تھا رات دن بلکل دن میں کام کرنے جاتا ہے تو سام کو آتا تھا یہاں رہتا تھا محلہ کا ویوہر کس طرح تھا کیونکہ آپ کے گھر میں عمومن اور قرائے کے لوگ بھی رہتے ہیں قرائے دار اور بھی رہتے ہیں آپ بھی یہاں پر واش کرتے ہوں گے تو آپ نے کیونکہ شروعاتی محلہ آئی تھی آپ کے گھر میں اور کہیں کہیں آپ کو تھوڑا سا سندھی بھی تھا اس پر کہاں بھاگ کے آئی ہے تو اس کا ویوہر کیسا تھا کیا باہر نکلتی تھی دکان کے آس پر کچھ سامان لینے جانے سامان لینے تو سچی نہیں جائے کہ رہا آدھکتر تو اس کے بچے ہیں دودھ بغیرہ بولاتے تھے میں نے اسے دیکھا آئیک دو بار میری دکان جو ہے روڑ پہ ہی ہے میں نے اسے بس سام کے ٹیم گھومتے ہوئے تو جاتے ہوئے دیکھا ہے سیما نکلتی تھی ہاں کسی بات یہاں کراہداروں سے آپ کے بات کی ہوتی تھی اس کی نہیں کراہدار اور اور کوئی تھائی نہیں وہ ہی تھے بس ایک لڑکی تھی وہ تھوڑا سا اس کا دماغ میں پھوڑی ایسی آئی وہ وہ بھی کمپنی میں جاتی ہے کام کرنے دن میں اب وہ آئے گئے سام کو تو اس کے بعد سیما ہیدر کا راج کیسے کھل پا ہے یہ بھی ہمارے درشک ہوگا نہیں یہ تو ہمیں بھی پتہ نہ چلی کہ کیسے راج کھلا لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے جن یہ گیا جن اس کے پتا جی گئے ایک بکیل سے ملنے گئے تھے اور جو بکیل کے پاس ملنے گئے تھے جب انہوں وہ دکھایا تو وہاں ساب کچھ بتایا انہوں نے سائی سائی تو وہاں سے ان کے بات لیک ہوئی وہاں سے لیک ہوئی پھر پولیس یہاں پہ پہ پہنچی ہوگی کب آئی تھی پولیس اسی دن آئی تھی جس گن یہاں سے چلے گئے تھی اب یہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی صبح کو نکل گئے کیا کہا انہوں نے بولا کہ میرا بھائی بیمار ہے جو سیما جو تھی اس نے یہ بولا تھا کہ میرا بھائی بیمار ہے ہم اسے دیکھنے جا رہے ہیں سیوا نے یہ بات بولا ہے تو آپ نے کہا کیا ہمیشہ کے لئے جا رہے ہیں کہ واپس آنے نہیں وہ سامان مکان میں ہی تھا کمرے میں آٹھ دس دن کے لئے بول کے گئی تھی وہ اس کے بعد چلے گئی تو پھر پولیس کسی وقت پہ پہنچی اور کیا تمہیں پولیس کا ریاکشن تھا پولیس آئی تھی پولیس آئی تھی لگو لگو گیارہ بارہ بجے کری کس تاریخ اسی تاریخ کو ایک تاریخ ہوئی جب وہ نکل گئے ہاں اچھا ہاں اچھا ہاں ہاں مدلہ پر پہنچی اتنے گئی ہوگی میں گا کوئی کنفرم کوئی لے کے لئے اچھا پولیس آئی تھی پھر آپ سے کیا پوچھا یہ ہی پوچھا تھا کہ کہاں سے تھے کب آئے کیسے آئے کیسے بیس بوسا تھی کیا پہنا ہوا تھا یہ ہی پوچھا تھا تو آپ نے تو ان کو سچین کے بارے میں تو بتایا ہوگا باگی پسیوہ کو آپ پہ جانتے ہیں نہیں نہیں سچین کے ہی بارے میں بتایا تھا لیکن ہم جو عورت تھی اس کا بہوار کی پوچھ رہے تھے لیکن بہوار ٹھیک تھا اس کا بیسا کچھ نہیں تھا اچھا تو اس کے بعد پھر پولیس نے کیا کہا آپ سے کوئی ہدایت دیا آپ کو کہ آپ نے یہاں پر کیوں رکھا بھی نہ جانے پوچھے گی جیسے اب جو لڑکیا تھا میں اسے جانتا تھا گاؤں کا ہی تھا تو اس کی اور میں کیا تحقیقات کرتے ہیں امان کہ چلو گاؤں کا آدمی ہے کوئی رہنے لگے میرے پاس آکے تو جب میں اسے گاؤں کا آئے میں اسے بھروسے بھروس آئے اس پہ سب جانتے ہیں مجھے ایسا پتہ تھوڑی نہیں کہ یہ پاکستان سے کسی کو بھاگا کے لیے آئے گا آپ کو جب پہلی بار پتا چلا کہ پولیس نے آپ کو بتایا ہوگا بھائی جس محلہ کو آپ نے گھر میں رکھا تو وہ پاکستان سے آئی ہے نہیں پولیس نے بھی نہیں بتایا کس نے پیپر میں ہی پتا چلی ہے سام کو تک بھی بس یہ ادھر ادھر سے پتا چل رہی تھی کہ یہ پاکستان سے ہے لیکن کنفرم جب ہوا جب میں نے پیپر میں خود پڑا آپ کے گھر میں ہے جہاں تو اس وقت ہے ڈر لگی ڈر تو بس یہ ہی تھا کہ بتانے کیا ہوگا کیسے ہے کیا نہیں ہے پولیس نے بھی بیان لیا ہوگا ہاں پولیس نے بیان لیا ہے پھر کل پرسوں بھی میرے پاس آئے تھے جے ورسیں ان کو بھی میں نے بیان دیا آدھر کارڈ وغیرہ لے کے گئے وہ آپ لوگوں کا کس کس کا لے گئے میرا میرا بھائی کا ممی کا بھی ہے بھابی کا بھی ہے کیوں وہ لے کر گئے میں نے پوچھا نہیں ان سے پوچھا چاہے تھا پولیس آپ کے ادھرکارڈ لے کر کیا کریں گے کیا جاچ کے لئے لے کر گئے ہاں جاچ کے باس پوچھتاس کے لئے نیوکہ تمہیں آنا پڑھے گا وہاں بیان دینے پڑھیں گے نمبر لے کر گئے تھے میرا میں نے ٹھیک ہے ہم آ جائے سیما حیدر جاسوس ہے اب ہوا میں یہی چل رہا ہے سب دیکھا آپ کو بھی سنائے دے رہا ہوگا لیکن سیما کہہ رہی تھی کہ میں سچین کے پیار میں یہاں پر آئی ہوں تو اس کے بارے میں بتائیں دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ جاسوس بھی ہو سکتی ہے پیار میں بھی ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پیار میں آئی ہو اتنا یقین سے کیسے کیسے کیوں اتنا یقین سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان چھوڑ کے اپنے پتی کو چھوڑ کے اپنے دیش کو اور دھرم کو سب کو چھوڑ دیا تب اس کی کیسے ہو جائے گی پیار بھی تو ہو سکتا ہے نہیں لگتا ہوں ہم مانتے ہیں کہ جاسوس ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے جاسوس ہو سکتی ہے پیار میں میں مانتا ہوں کہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا